ہائے دوستوں اس وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں فون کا اسکرین اپنے آپ چل رہا ہے تو کیسے صحیح کریں گے تو اس کے لئے ہم آپ کو کچھ طریقہ بتائیں گے جس کی مدد سے آپ صحیح کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے فون میں فائلز ایپ کو اوپن کرنا ہے فائل بائی گوگل ایپ کو تو اس طرح اوپن ہوگا اب اوپر تین لائن کا آپسن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے اور اب یہاں پر اوپر کلین کا آپسن ملے گا اس پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی کلک کریں گے اب یہاں پر چیک کرنا ہے فون کا اسٹوریج کتنا خالی ہے اور کتنا بھرا ہے تو اگر یہ اسٹوریج فل رہتا ہے تو بھی فون سلو چلتا ہے اپنے آپ کام کرتا ہے تو اتنا آپ اپنے فون میں چیک کر لینا اگر آپ کے فون کا اسٹوریج فل رہا تو آپ اسے تھوڑا خالی کر دینا اسے سے آپ کے پرولم سہی ہو جائے گی تو اتنا کرنے کے بعد اب ہم بیک آتے ہیں اب دیکھیں آپ کو چیک کرنا ہے آپ کے موال میں جو بھی ایپ انشٹال ہے چاہے وہ کوئی گیم ہے یا پھر آپ نے کوئی ایپ انشٹال کیا ہے اور آپ اس ایپ کو یوج نہیں کرتے ہیں آپ اس ایپ کو نہیں چلاتے ہیں بس آپ کے فون میں ایسے ہی پڑے ہیں تو ان ایپس کو آپ کو ڈیلیٹ کر دینا ہے ڈیلیٹ کرنے سے فون کا پروسیسر صحیح طریقے سے کام کرے گا اور فون کا اسٹورج بھی کھالی ہو جائے گا اسے سے فون ہنگ نہیں ہوگا اور صحیح سے چلے گا تو اتنا آپ کو کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد اب فون کے سیٹنگز میں جانا ہے اور اب چیک کرنا ہے فون کا سابٹوئر اپڈیٹ تو اگر آپ کے فون میں سابٹوئر اپڈیٹ آیا رہے گا تو سب سے پہلے آپ اپنے فون کو اپڈیٹ کر لینا اپڈیٹ کرنے سے فون میں جو کچھ بھی پرولم رہے گی سب ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا فون بلکل بھی صحیح ہو جائے گا تو اس طرح بھی آپ صحیح کر سکتے ہیں اتنا کرنے کے بعد اب دیکھئے فون کا جو پاور بٹن ہے جس بٹن سے موائل لاکھ ہوتی ہے اس بٹن کو کچھ سیکنڈ تک دبا کر رکھنا ہے تو یہاں پر آپسن آئے گا ری اسٹارٹ کا اس آپسن پر کلک کرنا ہے اور جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو فون اپنے آپ ہی سوچ آف ہو کر سوچ آن ہو جائے گا اور ایسا کرنے سے کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا فون کے سسٹم سٹنگ کوئی پرولم رہے گی تو وہ صحیح ہو جائے گی تو ان طریقوں کے مدد سے آپ کا فون صحیح ہو جائے گا تو امید ہے وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجئے تھانک یو